موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کھیت کھلیان کے ساتھ میں ہوں اترلہ شاری اور آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں امرود کے باغ سے الٹرا ہائی دنسٹری کا جنوبی پنجاب میں پہلا تجربہ کیا گیا تھا امرود کے حوالے سے اور جب یہ پودے لگ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے ایک پورا پروگرام اس کی اوپر کیا تھا کہ پودے سے پودے کا فاصلہ لائن سے لائن کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں دانیال فروگ فارم ہے بہاولپور کے نواحی علاقے میں جب اب کراچی کی طرف جاتے ہیں تو ہارڈلی کوئی دسے کلومیٹر کے فاصلے پر یہ فارم ہے اور پہلا تجربہ اس حوالے سے تھا کہ ایک اکڑ میں کوئی بائی سو سے تیہی سو پودے جو ہیں وہ لگایا گیا تھا اور یہ حیران کن بات تھی اس کے بعد اگریکلچر کے جو لوگ تھے تقریباً سارے وہ یہاں پر آئے ریسرچ اداروں کے لوگ یہاں پر آئے انہوں نے آ کے اس تجربے کوئی نہ صرف دیکھا بلکہ اس کو سراہا اس وقت ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اب ہم یہاں پر پہنچے ہیں جب یہ فروٹنگ پر آیا ہوا ہے تقریباً سوا سال سے ڈیڑھ سال اس کو ہوا ہے اچھی فروٹنگ ہے ہر پودے نپال اٹھایا ہوا ہے اور بڑا فلورش کر رہا ہے پروگرام کے اس پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں اس فارم کے آنر اور جنہوں نے یہ آئیڈیا فلورٹ کیا تھا کہ الٹرا ہائی دینسٹری کا تجربہ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں کیا جا سکتا ہے چوتری خالد محمود وڑائش صاحب میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بڑا بھرپور قسم کا اس وقت آپ کا امرود کا باغ جو ہے وہ تیار ہے پہلے دن سے لے کے اب تک کن مراحل سے گزرے تجربہ کیسے جا رہا ہے جب یہ امرود لگا رہے تھے تو لوگ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ جو آپ لگا رہے ہیں یہ کیا ہوگا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ چار بھئی چار پہ چار بھئی چھے پہ چار بھئی آٹھ پہ لگا رہے ہیں تو امرود ہو جائے گا تو الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آج پھل بھی تیار ہے اور ہر پودے نے پھل اٹھایا ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں مشکلات تو آتی ہیں شروع میں یہ کوئی نو ڈاؤٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مشکلات آئی بھی ہیں ہم نے ڈرپ پہ اس کو لگایا ہوا ہے اور ڈرپ پہ پانی کا مسئلہ باقی نیا تجربہ تھا اس میں جڑی بوٹیاں لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے اور ٹیم نے پورا کام کیا ہے باقی محکمہ ذرات کا تعاون ریسرچ ڈپارٹمنٹ والے باقی لوگ جو ہیں ان کا بھی تعاون رہا ہے اور وہ لوگ ساتھ ساتھ وزٹ بھی کرتے رہے ہیں تو آج الحمدللہ پھل تیار ہے لیکن جو اصل میں جو اصل پرابلم شروع ہونی ہے وہ اس سے آگے شروع ہونی ہے جو بغاعت ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں پھل تیار ہو رہا ہے آج مجھے کہتے ہوئے بڑی میوسی ہو رہی ہے کہ میں نے پچھلے ایک ہفتے سے کوئی ایسا ڈونڈ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پلپ فیکٹری والا کو مل جائے جو میرا یہ پھل اٹھا لے تو دیکھیں آپ اگر کوئی بھی پودا لیں تو دو تین کلو چار کلو سے کم پھل نہیں ہے اس میں اس کو تو اگر پندرہ سے بیس سکر اگر باغ ہے تو دیکھیں دو تین سو چار سو منتو آرام سے ہو جائے گا دیکھیں ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں نا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اوپل سے کمپل ہم نے توڑنا چھوڑ دی ہے کیوں چھوڑ دی ہے کہ آگے گرمی آرہی ہے کوئی پلپ فیکٹری نہیں ہے کوئی پلپ پلانٹ نہیں ہے جو ہم سے پھال اٹھا سکے تو گرمی والا جو پھال اٹھا ہے اس کے لیے اگر کوئی سٹورج پراپر ہو کوئی پلپ فیکٹری ہو کوئی اس طرح کا سسٹم ہو تو یہ بہت زیادہ ارننگ دینے والا ہے اچھا امروز ایک ایسا فصل ہے کہ آپ پورے سال اگر اس کو منیج کریں کہ ہم نے پورا سال اس سے پھال لینے تو آپ پورا سال امروز سے پھال لے سکتے ہیں اچھا جی یہ بڑی زبردست بات کیا دو چیزیں انہوں نے کیا ایک تو اچھی منیجمنٹ اور دوسرا اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے حوالے سے یہ دیکھیں پھل جو ہے وہ ابھی پودوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ایک ایک پودے پہ تقریبا ہم نے دیکھا ہے چالیس چالیس پچاس پچاس اور کہیں پر ستر ستر دانے جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھی فروٹنگ جو ہے وہ اس وقت جا رہی ہے اچھا سار یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ اس کا جو پلپ ہے کیونکہ آپ خود انڈسٹریلسٹ بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ریاست اگر حکومت اگر کوئی تھوڑا سا تعاون کرے اور بھاولپورٹ چیمبر کی اگر ہم بات کریں تو وہ مل کے کوئی اس طرح کے یونٹس لگا سکتے ہیں تاکہ اس طریقے کے جو باغبان ہیں ان کے مارکیٹنگ میں جو ہے وہ آسانی ہو پلپ تیار ہو اور یہاں سے باہر جائے اور یہاں کی معیشت بہتر ہو زہری بات ہے آپ کے باغ سے درجنوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس وقت بھی جڑا ہوا ہوگا جی بالکل یہ ہو سکتا ہے چیمبر آف کامرس ایک دفعہ پچھلے دنوں کو چھے سات مہینے پہلے چیمبر آف کامرس میں ایک ہمارا جو ہے وہ سیمینار ہوا ہے اس سیمینار میں ہمیں بتایا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک سو سنتالیس پلپ پلانٹ جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو دیے جا رہے ہیں تو اس میں میں نے بھی جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے تو اصل میں نا امرود کی جو فصل ہے صرف دو سے تین مہینے کی فصل جو ہے وہ کارامند ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے فروری مارچ اور اپنل والی جو تین مہینے امرود جائے یہ استعمال ہوتا ہے مارکیٹ میں اس کے بعد سات مہینے کا امرود آئے ہوتا ہے اور اگر اس طرح کا کچھ حصلہ بن جائے دیکھو جنوبی پنجاب میں بہت بڑے بڑے ایک پلپ پلانٹ آئے وہ جو ملتان میں ہے اس کے علاوہ پورے رحمیار کام باول پر باول نگر اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی کوئی پلپ پلانٹ نہیں ہے تو اگر یہ سات مہینوں کی فصل کو آپ سنبھال لیتے ہیں تو کئی گناہ زیادہ آپ اس سے ارننگ لے سکتے ہیں اور ملکی ضرورت کے علاوہ جس طرح وزیراعظم صاحب کا وین ہے وزیراعظم صاحب کرے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے ہیں تو ایکسپورٹ تو اسی طرح ہوں گی نا ذراعت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے آئے یہ دس بارہ لاکھ روپے کی ایک اکڑ سے حرام سے آپ اس سال میں امرود لے سکتے ہیں اچھا میں یہی بات آپ سے کرنے والا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اکڑ پر جو آپ کا ایکسپنس ہے وہ اب تک کتنا آ چکا ہے اور اگر اچھی اس کی مارکیٹ مل جائے تو ایک اکڑ آپ کو ایکسپنس خرچہ کتنا ہے اور آمدنی ایک سیزن کی کتنی دے جائے گا سب بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اس پر میری پوری ورکنگ ہے اور فوکس ہے میرا کہ ایک اکڑ سے آپ آرام سے دس سے بارہ لاکھ روپے لے سکتے ہیں اور کیونکہ یہ اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کمپلنگ جو ہے وہ توڑنی ہوتی ہے کام کرنا ہوتا ہے اور ایک اکڑ میں کم ادھ کم تین سے چار مزدور جو ہیں وہ پورا سال اس ان کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے ہاں جی اس کو اگر اچھا اگر اس امرود کو اٹھائیں اور اس کو پلپ پلانٹ میں لے جائیں تو یہی پلپ پلانٹ میں اگر لے جائیں تو دس لاکھ کی بجائے اس کی آمدنی جو ہے وہ بیس سے پچیس لاکھ روپے آ سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ زراعت بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور میرا بلی آپ دیکھیں یہ ستائیس دسمبر کی آپ کا پتہ ہے پودا لگا ہوا ہے ستائیس دسمبر کو دن بھی آپ ادھر تھے پندرہ جون کے بعد آپ دیکھیں تو تقریبا یہ اٹھارہ ماہ کا پودا ہے اور اٹھارہ ماہ کا پودا ہر پودا چار سے پانچ کلو پھل دینے کے لیے کی پوزیشن میں آئے اچھا اس سے آگے ہم جولائی والا پھل کیوں نہیں لے رہے کہ ہمارے پاس پراپر کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے دروائی یہی بارہ پندرہ کلو پھل دے سکتا ہے اور اب ہم اس کو مینج کریں گے اگلے پھل سے جو فروری اور مارچ سے دینا شروع ہوگا تو اس پھل کو امتیار کریں گے لیکن اگر گورنمنٹ جس طرح کر رہی ہے کوئی ایسا سسلہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ایک زمین کی ارننگ جو ہے وہ ایک سال سے یہ مروض کا پودا زمین کی ارننگ نکال سکتا ہے جتنے کی یہ زمینوں اتنے اتنی امدنی ایک سال میں دے سکتا ہے یہ جی بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ایک اکر سے آپ اگر صرف فروٹ بیچیں تو دس لاکھ روپے کا فروٹ جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں اگر اس کا پل نکل جائے اور اس کی بائی پروڈکس بنے تو ایک اکر آپ کو بیچ سے پچیس لاکھ روپے آمدنی دے سکتا ہے اور جو آپ کی زمین کی قیمت ہے وہ آپ کا ایک سال کا پل جو ہے وہ آپ کو آپ کی زمین کی قیمت جو ہے وہ دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومت کو کاشکاروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ چلنا ہوگا اور کاشکار تیار ہیں اس حوالے سے کہ اپنے ملک کے لیے وہ پروڈکشن کریں اور پھر اپنے ملک کی جو محشت ہے اس کو ذرا بہتر کریں اچھا سر ایک چیز اور بھی فروٹ فلائی یقینا ہم نے سندھ میں دیکھا جہاں پر وہ وہاں کا امرود تھا لڑکانے کی اگر ہم بات کریں لڑکانہ کسی دور میں ہب ہوا کرتا تھا اب بھی وہاں پر ہیں اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی گڑی خدا بشک میں بھی میں نے جا کر دیکھا وہاں پر بھی بڑے بڑے باغات ہیں فروٹ فلائی ایک بڑا خطرہ نہیں ہے ہمارے کاشکار کے لیے جی بلکل فروٹ فلائی خطرہ ہے لیکن فروٹ فلائی کو اگر پراپر شروع سے آپ مینج کر لیں تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم میں آپ اس میں جب پھول اتنا زیادہ نہ ہو آپ گرم پانی کا سپریے کر سکتے ہیں باقی عدویات ہیں ان کا سپریے کر سکتے ہیں تو یہ مینجیبل چیز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فروٹ فلائی سے ڈر کے آپ یہ نہیں کر سکتے ہمارا صرف یہ ہے کہ فروٹ فلائی کی وجہ سے ہم گرمیوں والا پھل نہیں لیتے کہ فروٹ فلائی آ جاتی ہے ہم اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہمیں اس کی پراپر ارننگ نہیں ہوتی مارکیٹنگ نہیں ہے اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا باقی فروٹ فلائی کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اب تو جنوبی پنجاب میں ہیں جو سیکٹی صاحب ادھر ما شاء اللہ ذمہ داروں تک جا رہے ہیں بہت کام ہو رہا ہے زراعت والے جو ہیں وہ پورا فیلڈ ورک کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ وقت نہیں رہا اب زراعت جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے اب زراعت آپ کو بلکل پوری سپورٹ کر رہی ہے لیبر یہاں پر کام کر رہی ہے ان کا ٹرینڈ ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کی پروننگ کے وقت جو ہے وہ ان کو ٹیکنیکلی طور پر پتہ ہو کہ ہم نے کس ٹائم پہ کرنی ہے اور اس کو کیسے منیج کرنا ہے جی بلکل لیبر جو ہے اس کو ہم نے بقیدہ ٹرینڈ کیا ہوا ہے اور جو اس کا ہے ہر چار سے چینج کے بعد جو ہے اس کی پروننگ کرنی ہے آپ اس کی جتنی پروننگ کرتے جائیں گے جب آپ اس کو پروننگ کریں گے تو اس کا پتہ نکلے گا پتے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دو دانے مروض کے نکلیں گے اب ہر چار سے چینج کے بعد کرتے جائیں گے نیچے سے اوپر تک پھل تیار ہوتا جاتا ہے نیچے سے آپ پھل لیتے جاتے ہیں اوپر سے تیار ہوتا جاتا ہے اور ایوریج پودے کے اوپر جو وزن رہتا ہے وہ چار سے پانچ کلو رہتا ہے اگر آپ پچیس تیس کلو بھی پودے سے پھل لینا چاہتے ہیں نا اس کی پروننگ اور پرپر مینج کر رہے ہیں تو پانچ سے چھے کلو سے زیادہ لوڈ نہیں اس کی اوپر ہوتا ہے ہاں بلکل یہ اسی طرح جاتا ہے جیسے نیچے سے پھل تیار ہوتا جاتا ہے اور اوپر سے پھل جو پکتا جاتا ہے اور اوپر ساتھ ساتھ تیار ہوتا جاتا ہے پانچ کلو چھے کلو پانچ کلو چھے جب اس کی پروننگ آپ کی اس کی مینٹینس چھوڑ دیں گے اس وقت یہ ختم ہوئے خود کھاتے ہوتے ہیں اچھا پھل ہے میٹھا ہے بہت اچھا ہے بہت میٹھا ہے ابھی ہم چلتے ہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں ابھی میں آ رہا تھا تو میں توڑ توڑ کے اس کو کھا رہا تھا بہت شکریہ خالد محمود وڑائی صاحب پہلے فارمر ہیں جنوبی پنجاب کے جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر 3 سے 4 کلو آن این ایوریج فی پودہ جو ہے اس میں پھال اٹھایا ہوا اور یہ اس کا پہلا بقاعدہ پھل ہے بہت اچھا ہے لیکن اس میں اگر ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتے ہیں گورنمنٹ اس میں کوئی سبسیڈی کی حوالے سے کوئی فارمرز کی سپورٹ کرتی ہے کوئی انڈسٹریل حوالے سے اس کی سپورٹ کی جاتی ہے تو یقیناً اس خطے کی قسمت بدل سکتی ہے کہ ایک اکڑ میں چار سے پانچ مزدور پورا سال جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور یہاں پر کوئی پچیس سے تیس اکڑ جو ہے وہ امرود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً سو کے قریب لوگوں کا روزگار جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی پچیس تیس اکڑ سے جڑا ہوا ہے ایک چھوٹے سے یونٹ سے جڑا ہوا ہے اگر اس طرح کے یونٹ بہت زیادہ لگتے ہیں تو ہمارے ہزاروں خاندان ایک ایک علاقے کے جو ہیں ان کا روزگار بنے گا اچھی آمدنی ہوگی ویلیو ایڈیشن ہوگی پاکستان کا جو پھل ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہوگا اور اس سے ذریعہ مبادلہ کے جو زخائر ہیں وہ بھی بڑھیں گے بہت زیادہ پوٹنچل ہے اس خیطے کے اندر پھلوں کے حوالے سے ہم ہاول پروڈیوین کی بات کریں کپاس میں ہم سب سے آگے ہیں گندوں میں ہم سب سے آگے ہیں باقی اجناس ہیں ان میں ہم بہت آگے ہیں اسی طرح اب پھلوں میں بھی کنوں میں بھی ہم پہلے نمبر پر ہیں پاکستان میں تو اب امرود میں بھی ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے چوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گے ویلکم بیک جی میں موجود ہوں امرود کے باغ میں اور الٹرا ہائی ڈینسٹی کا پہلا تجربہ جنوبی پنجاب کے اندر جو کیا گیا اس کے اوپر اب ہم موجود ہیں سب سے پہلے ہم نے اس فارم پہ تب پروگرام کیا تھا جب یہ پودے لگ رہے تھے اس وقت پروگرام کیا تھا آج سے تقریباً سوہ سال ڈیرھ سال پہلے اس وقت پودے لگے تھے اور اب یہ پودے اچھی خاصی بھرپور فروٹنگ کے اوپر ہیں اب یہ فروٹ جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ گین کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ پھل پک جائے گا اس کے اوپر بھی ایک پروگرام جو ہے وہ کریں گے بابر اقبال صاحب میں رہاں موجود ہیں ماہر زرات ہیں اگریرین ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں اس کی بیماریوں کے حوالے سے بیماریوں کے کنٹرول کے حوالے سے فارم مینجمنٹ کے حوالے سے بابر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا جنوبی پنجاب میں یہ پہلا تجربہ ہے جو خالد وڑائی صاحب نے یہاں پر کیا ہے دانیال فروڈ فارم پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا یہ تجربہ جو ہے اور خاص طور پر اس وقت فروڈ فلائی کی کیا کنڈیشن ہے یہاں پر شاہد صاحب یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا جنوبی پنجاب میں جو ہائی الٹر دیسٹن پر ہم نے کیا تھا اس میں ابھی تک ہمیں بہت اچھا ازرٹ مل رہا ہے پہلا فروڈ اس پر لگا ہوا ہے ڈیر سال اس کو تقریبا ہوا بھی لگے اور اس میں جو ہم اس کی فروڈ فلائی کی میرے میں ابھی فروڈ فلائی کو ہم اس پر پر کرے ٹریکلور فارم ساتھ ہم نے وہ لگائے ہوئے ہیں اس کے پھندے جو ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے سے اس سے جائج کرتے ہیں پھر اس کو ٹریکلور فارم کرتے ہیں ابھی تک پودا فروڈ چھوٹا ہے اس میں زیادہ بھی نہیں ہے پرابلم جیسے 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 آتا ہے ہم اس کو اس کا سپریے پھل ختم کر دیتے ہیں اسی ہی فروڈ فلائی کی وجہ سے ہم کوشی کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ایک الگ کریں کہ گھر میں ایک اچھا فروڈ لوگ کو خریف روڈ فلائی دیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو فنجن سائل سپریے ہو رہا ہے اس کے دوسرے اس میں یہ ہمارے جیسے ایلٹر ساؤنڈ پیانا ہے ڈیپ پی ڈیپ پیس میں اس کو نا اس کی خوراک پوری میں رہی ہے اس کو پٹاش پوری میں رہی ہے اس کا ٹیسٹ بہت میٹھا بہت ہے ہم دیکھو پہلے بھی کھاتے رہے لے کے اس کا میٹھا میں نے کبھی نہیں پھول گیا آج آپ نے بھی کھایا ہے دیکھو اس میں بہت زیادہ میٹھا فروڈ ہے اس میں کالٹی بہت اچھی ہے کالر اچھا ہے فروڈ کا یہ دکھائیں دیکھو کتنی اچھی شائنیں گا ہے اس میں اس کے فروڈ میں سب بجائے گئی ہے کہ ہم اس کی ڈیپ پیس کی نیوٹیشن پوری ہو رہی ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے کاشکار ہمارے بھاغبان فروڈ فلائی کو بروقت کنٹرول نہیں کرتے تو پھر کتنا لازٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور کس ٹائم پہ اس کا سپری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے فروڈ فلائی کو نکلو کریں گے فل ختم ویسی سارا ہو جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں فروڈ فلائی کو بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے اس کی فلائی آتی کرتی ہے اگر سارا کنٹرول کرتے جائیں تو اس کی ارنگی سے بہت اچھی ہے کیونکہ باقی لوگوں کو کم ہوتا فروڈی اس سیزن میں اس لئے اس کی ارنگ بہتر ہو سکتی ہے اس کی ارنگ بہتر ہو سکتی ہے بڑی اہم بات ہے کہ بروقت اس کا کنٹرول وہ کرنا وہ انتہائی ضروری ہے اچھا سر جس طرح کا فروڈ پودے کا سائز ہے اور فاصلہ ہے ایک پودے سے دوسرے پودے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودے تقریباً اب مکس ہیں تو اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جب سپریے کر رہے ہوں تو اس میں آپ کا فل ڈیمیج نہ ہو اور پودوں کی مکمل کوریج جو ہے وہ بھی ہو جائے ٹیکنیک کتنی اہم ہے سپریے کی ٹیکنیک اس میں بہت اہم ہے دوسرا دکھو ہم نے جو لگایا ہے ہم اس کی ٹپنگ اوپر سے کرتے ہیں اس کا درمیانی فاصلہ وہ بندہ آرام سے گزر جاتا ہے اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے اس میں فروڈ ہے میں ہی نہیں ہوتا وہ ساتھ سپریے ہوتے دیا وہ الیکٹر ہے دوسری چھوٹی مشین اسے ہم کرتے ہیں اس میں اس کا کوئی پرابلم نہیں آتا ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے اب ہم اس کو جب جب فروڈ لیں گے پھر ہم اس کو تین فٹ پر جا کے کار دیں گے پھر یہ ملود ایک واحد ایسی کراپا اس کو منیج کرنا آپ نے جس وقت مردی پورے ساتھ میں اس کا فروڈ لیں گا جب آپ کٹیں گے چھ مہینے بعد اس کا فروڈ پکا مل جائے گا اس میں چھ مہ لگے اب ہم ہمارا پروگرام ہے اس کو ہمانا سٹیپ بائز کٹیں ہر جلائی کے ان میں شروع کریں ہر پندہ دن بعد دو ڈائی ایکٹر کٹیں تاکہ ہمارا فروڈ روزوں تک چلتا رہے روزوں میں آپ کو پتہ اس کا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اچھا یہ بڑی زبردست چیز ہے جی کہ آپ نے اپنی مرضی سے فروڈ جو ہے وہ لینا ہے جب آپ کا دل کرے اس وقت آپ اس سے فروڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ جو جیسے ابھی خالد وڑائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بڑی منیجمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے اور یہ کاشکار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس موسم میں پھل لینا ہے جس سے ٹری سٹوریج کہتے ہیں کہ آپ نے پھل کو روکے رکھنا ہے کب اس کا مارکیٹ اچھا ہو اور کب اس کو آپ لے کے آئیں زہری بات یا ہم اس کی مارکیٹنگ میکنزم کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن فروڈ فلائی کے علاوہ بھی کوئی بیماری اس کو جو ہے وہ افرکٹ کرتی ہے اس میں اس میں فنجی سائیڈ کا سپریج ہوتا ہے کچھ دوسری سونڈی آجاتی ہے اس میں ہم ایما کا سپریج ایما پلس نیو کا سپریج کرتے ہیں باقی فنجی سائیڈ اس میں ریگولر ہوتا ہے فنجی سائیڈ اس میں ہم فلڈ بھی کرتے ہیں فنجی سائیڈ کا سپریج جو ہے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے دانیال فروڈ فارم پہ ہم موجود ہیں اور دانیال وڑائش بھی میرے ساتھ موجود ہیں ینگ انٹرپرنورر ہیں اور انہوں نے اپنا یہ جو سیٹ اپ ہے وہ شروع کیا ہے اپنے والے سب کے ساتھ مل کے دانیال بہت شکریہ آپ کے وقت کا نوجوان نسل جو ہے اب اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو انٹرپرنورشپ ہے اس طرح کا جو بزنس ہے اس میں آگے آنا چاہیے اور سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ کس طرح کی منیجمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ منیجمنٹ میں تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم از ای نیشن جو ہیں کافی کمزور ہیں کیونکہ اوپر سے نیچے تک منیجمنٹ کا ہی ایک گیپ جو ہے ہمیں دیکھنے کو آرہا ہے وہ کسی بھی آپ اوکیوپیشن میں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اس کے اندر تو منیجمنٹ کا سب سے زیادہ اہم رول ہے پرسنٹ فروٹ ہے بیس سے چالیس فیصد فروٹ ہم صرف ٹرانسپورٹیشن میں یا رکھنے میں ہی جو ڈیمیج کر دیتے ہیں بلکہ سال تو لڑکانا کے اندر جو اس کا ملی بک کا اٹیک آیا ہے اس کی وجہ سے ساٹھ فیصد گواوا فروٹ جو ہے وہ ہم نے لوس کی ہے لوس کی ہے اور اسی طریقے سے مدب آو آپ دیکھیں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ تو ماشاء اللہ سے پاکستان مطلب ہمیں فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سب سے دوسرے نمبر پہ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے گواوا کا مطلب یہاں پہ گواوا کی منیجمنٹ کی اتنی شدید ضرورت ہے کہ جو ہمارا لوس ہے فارٹی پرسنٹ کا چونکہ ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو پہلے کم ضرور کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں تو جب ہم اس کو ریڈیوز کریں گے اس کے اندر بہت سارے ایسے پریکوشنز ہوتے ہیں آپ کو چیزیں ہیں جو چاہیے جس طرح ہمیں گرمی کا فروٹ جو ہے یہ لوگ سنبھال نہیں سکتے یہ زائیں اکثر چلا جاتا ہے اب اس میں رول آ جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی پریزرویشن نہیں آتی کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے اس کو ایک تو رون ٹیمپریچر کے اوپر سنبھالیں دوسرا جب یہ روٹ ہو رہا ہو تو کیلشیم کلورائیڈ کا اس کے اوپر جو ہے وہ کورنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کی لائف جو ہے فروٹ لائف اس کو زیادہ کیا جائے اس طریقے سے مطلب جو دوسرے سٹیپس ہیں زیادہ ان کو پول ٹیمپریچر اگر آپ دیں گے تو بھی آپ کا فروٹ بڑی جلدی خراب ہو جائے گا پھر دوسرا اس کا یوز جو ہے مطلب آپ اس کے یوزرز کی طرف آ جائیں تو ٹوفی جو کینڈیز بچے کھاتے ہیں جیم ہو گئے جو مطلب ہر بندہ روز ناشتے میں لیتا ہے جوسز ہو گئے آئس کریمز ہو گئیں مطلب روز مرہ کے استعمال ہونے والے پروڈکٹس میں اس کا یوز ہے مطلب ہم اچھا دانیال ایک اور چیز جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بائی پروڈکٹس بہت ساری بن سکتی ہیں بائی پروڈکٹس کے پہلا مرلا ہے اس کے پلپ کا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ملتان میں ایک دو یونٹ جو ہیں وہ پلپ کے موجود ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر گواوا کا پلپ جو ہے وہ پروڈیوش نہیں ہو رہا آپ کو لگتا ہے کہ بہاولپور سرائی کی خطے میں جنوی پنجاب میں اس طرح کے پلانٹس لگنے چاہیے جہاں پر امرود کا پلپ نکلے اور اس کے بعد بائی پروڈکٹس کے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ریاست کو کتنا حکومت کو کتنا انوالو ہونا پڑے گا اور کاشکار کو خود کو کتنی محنت کرنی ہوگی اب اس کے اندر سب سے پہلے آپ کی گورنمنٹ کا رول آتا ہے مطلب آپ کے گورنمنٹ جب تک آکے وہ لوگوں کو اس چیز کی اویرنس ہی نہیں دے گی لوگوں کو جب ایک چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تو وہ اس چیز پر کام نہیں کر سکتے اب بائی پروڈکٹس لے کے آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پروڈکشن کرنا کیونکہ پروڈکشن کیے بغیر آپ ان تک پہنچنے ہی سکتے اگر آپ پروڈکشن کر کے وہاں نہیں پہنچتے تو پھر آپ کو ویلیو ایڈیشن نہیں ملتی اور پھر اگر آج کے دور میں مطلب سروائیول کے لیے دیکھیں تو جتنے بھی جو کنٹریز ہیں موسٹلی ڈیولپ کنٹریز بھی وہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف رجوع کر چکے ہوئے ہیں ہم ابھی بھی ایگری کلچر سیکٹر میں پسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ابھی بھی پروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں اب ویلیو ایڈیشن کے دور میں ہم پروڈکشن پر فوکس کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ وہ ضروری ہے لیکن ویلیو ایڈیشن اتنی ہی ضروری ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہمارا کسان جو ہے وہ زیادہ بہتر آمدن لے سکتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے فروٹ کو اپنی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سنبھالے گا اس کو یوٹلائز کرے گا تو وہ زیادہ بہتر اس کا آؤٹپٹ بھی لے گا مطلب اس کی آمدن بہتر ہوگی اگر ہم یہ فروٹ بیچتے ہیں تو فروٹ کی ہمیں وہ ویلیو نہیں ملتی اگر ہم اس کا پلپ نکال کے بیچیں تو اس کی ویلیو ہمیں زیادہ ملے گی کیونکہ پھر یہ پلپ ہم کہیں پہ بھی بیچ سکتے ہیں ہمیں ہرڈلز ٹرانسپورٹیشن میں ہرڈلز ختم ہو جائیں گی ویسے ہم فروٹ بیجیں گے ٹرانسپورٹ ہونے میں فروٹ ڈیمیج ہو جائے گا آخر میں یہ بتائیے گا کہ نوجوان نسل کو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے انٹرپنورشپ کاشکار بہت سار ہیں ان کے بچے پنڈ لکھ جاتے ہیں لیکن اپنے والدین کے ساتھ فارمنگ میں نہیں آتے اگر پڑھا لکھا نوجوان اس فارمنگ میں آئے تو نئے سے نئے تجربات کر رہا ہوگا بالکل حقیقت ہے میں اپنے بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں مجھے ہی دیکھ کے تھوڑا سا انسپائر بھی ہوئے ہیں اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ چیزیں وغیرہ جانے لگ گئے ہیں فارم دیکھنے لگ گئے ہیں ان کے ذہن میں زہر سی بات ہے مطلب اب کوئی پڑھا لکھا آتا ہے تو وہ اس کے اپنے حساب سے سوچتا ہے جو اس نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے بنا پر کوئی نہ کوئی آئیڈیا اس کے ذہن میں آئے گا کوئی نہ کوئی ایسی بات آئے گی تو وہ بات ایک دفعہ کرے گا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو دوسری دفعہ کرے گا ہو سکتا ہے وہ غلط ہو لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کی وہ سوچ اس کا وہ آئیڈیا کلک کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک آئیڈیا ایسا آ جائے انسان کو تو وہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے اچھا جی چودری زعولہ بڑائی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو عام کاشت کاری سے اب بھٹ کر آئے ہیں خالد محمود ورائی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور انہوں نے اب اس کو دیکھ کر ان کا کیا تاثر ہے اس حوالے سے سر جی فرمائیے گا کہ کیا حالات ہیں کیا صورتحال ہے آپ کا پاس بھی کاشت کرتے رہے ہیں کر بھی رہے ہیں گندم باقی روٹین کی فصلیں امرود کے باغ اور اس طرح کا نیا تجربہ کیسے کیا کہیں گے میں تقریباً سن انیس سو ستر سے کاشت کاری کر رہا ہوں اور اس کاشت کاری اور آج یہ باغ دیکھ کر بہت بڑا فرق بہت سورج اور دیئے جتنا فرق ہے دل باغ 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 کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا فصلیں کاشت کرتے تھے کماد کپاس یہ وہ فروٹ نہیں کاشت کیا یہ ہم نے پہلی مرتبہ کیا ہے اور اس فصل میں اور اس میں آج ہی نظرہ آ رہا ہے کہ بہت فرق ہے اگر اس میں کچھ گورنمنٹ بھی اپنے فریض ادا کرے تو فروٹ تو تیار ہو گیا اب اس کے فروخت کرنے کا بھی تو ہوگا اس کو کون اٹھائے کیسے جائے کدھر جائے آگے موسم بھی سخت ہے باغ باغ کا تو برحال باغ کو دیکھ کر جل باغ باغ ہو گیا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگا ہے ابھی ہم دانیال سے بات کر رہے تھے باقی دوستوں سے جو ہیں وہ بات کر رہے تھے یہاں پر وقت تو چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد چلتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اخلاق عمد صاحب سے ذرا جو ہے وہ گفتگو کریں اور ان یہاں کے جو ایشیوز ہیں ان سے ذرا ڈسکس کریں کہ فروٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کے مسائل کے حل کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں بریک لیں گے ہمارے ساتھ بریک لیں گے ویلکم بیک جی ابھی ہم بات کر رہے تھے امرود کے باغات کے حوالے سے اور ابھی ہم نے جو آپ کو الٹرا ہائی ڈنسٹری امرود کا باغ دکھایا بھاولپور میں اور وہ جو پہلا ایکسپیرنس یہاں پر کیا گیا ساؤت میں اس کے اندر زہری بات ہے پہلے امرودوں کا فاصلہ کچھ کم تھا پھر اس کو بڑھایا گیا اس کی کیا وجوہات تھیں وہ ہم نے ساری شیئر کی ایک کاشت کار کو کس طریقے کے خدشات ہیں اور کس طریقے سے وہ پر امید ہے یہاں کی اپنی امرود کی باغبانی سے اور اس کا جو مارکٹ میکنزم ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں تو اسی حوالے سے ابھی ہم پہنچے ہیں ہارٹی کلچرسٹ ہیں ہمارے اور ریناؤنڈ ہیں اس حوالے سے باغبانی کے حوالے سے پورے پاکستان میں ان کا ایک نام ہے اخلاق احمد صاحب آپ پرنسپل سینٹیفک آفیسر ہیں اور زہری طور پر زہری بات ہے کہ یہ نام جو ہے وہ باغبانی کے حوالے سے عام کی بات کریں انار کی بات کریں خجور کی بات کریں اور امرود کی بات کریں تو ایک اپنی ذات کے اندر ایک پورے ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا امرود کا باغ بھی تو اس کے بعد ہمارا تھا کہ آپ سے جو چیزیں ہیں ٹیکنیکلی جو اہم اہم چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم ساؤدھ پنجاب کی بات کرتے ہیں سرائی کی وسیب کی بات کرتے ہیں بہاولپور میں ہم نے دیکھا مختلف اور علاقوں میں بھی امرود جو ہے وہ اب کاشت ہو رہا ہے الٹرا ہائی دنسٹی کی بات کریں کتنا پوٹینشل موجود ہے سرائی کی خطے میں الٹرا ہائی دنسٹی کی اوپر امرود اور ساتھ ساتھ اگر ہم اور بھی پھلوں کی بات کریں تو دیکھیں اس کا پوٹینشل بہت اچھا ہے سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایسی ریزسٹنٹ فروٹ کراپ ہے کہ بریکش سائل ہو یا بریکش وارٹر ہو اس کے اگینسٹ اس کی پر فارمس بہت اچھی ہے اب جبکہ الٹرا ہائی دنسٹی پلانٹیشن ہونے جا رہی ہے یا کچھ ہو چکی ہے تو صرف اس کو کور کرنے کا یہ ہے کہ بھی فروڈ فلائی اس کا کنٹرول کر لیں فروڈ فلائی میں یوں ہے کہ اب ہمارے فارمرز کو یہ اویرنیس ہونی چاہیے کہ اس کی مادہ مکھی کو علایدہ کنٹرول کیا جاتا ہے نر مکھی کو علایدہ کیا جاتا ہے وہ جو بیٹس لگتے ہیں یا اس کے جو جو میتھائل یوجیڈال کے پندے لگتے ہیں یہ انلی صرف اس وجہ سے ہیں کہ بھی اس کی مانیٹرین کی جائے کہ فروڈ فلائی وہاں پہ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے اس کے علاوہ اس کا پوٹینشل بہت اچھا ہے اور ایسی یہ فروڈ کراپ ہے کہ گونس آپ مینگو کی طرح آپ ہارویسٹ نہیں کر سکتے اس کو جیسے جیسے اس کا فروڈ مچور ہوتا چلا جاتا ہے آپ اس کو ہارویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو فارمر کے لیے یہ ایک فرینڈلی کراپ بھی ہے کہ یک دم اس کو ہارویسٹ نہیں کرنا مارکیٹنگ کے حساب سے جتنی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے اس کو ہارویسٹ کر کے آپ اس کے پیکجز بنا کے نہ آپ اس کو ہائی انڈ مارکیٹ میں بھیج سکتے ہیں ایون کے لوکل مارکیٹ میں بھی اس کے بڑی اچھی پرفارمنس ہے بڑے اچھے اس کے دام ملتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب ہائی ڈنسٹی کی طرف آپ جاتے ہیں یا الٹرا ہائی کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایشو آتا ہے اس کی پروننگ کا کہ ہر سال جب آپ اس کی پروننگ کریں گے سویر پروننگ کریں گے خدشہ ہے کہ یہ پلانٹ جو ہےنا آلٹرنیشن میں نہ چلے جائیں ایک سال پھلیں اور دوسرے سال نہ پھلیں تو اس کے لیے مربوط حکمت اعملی فارمر کو اڈاپٹ کرنے پڑتی ہے اس کی نیوٹریشن کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کی پلانٹ پٹیکشن مہیرز کو مینٹین کیا جاتا ہے تو تب جہاں کی یہ ریگولر کراپنگ فارمر لے گا پھر یہ ہے کہ سیلیکشن آف ویریٹی ویریٹی کوئنسی ہے اس کا جنیٹک پوٹینشل کیا ہے الحمدللہ اب ہمارا ادارہ اس پہ خاصا کوشہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا جتنا یہ خاص طرح پہ بیلٹ ٹوورڈز چولیستان ہو گیا یا ادھر سے ہمارا صدرن ساری ہماری ویسٹرن سائیڈ ہو گئی تو یہ ایسی چنگ سے خالی پڑی ہیں انکلٹیویٹڈ ایریا ہے ہم نہیں چاہتے کہ بھی آل ریڈی کلٹیویٹڈ ایریا کو جو ہے نا ہم اس میں کنورٹ کریں یہ سار بڑی اہم چیز ہے کہ اب یہ انسٹیٹیوٹ کا درجہ جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں ابھی فیلڈ سے آیا تو فارمرز کا جو مین کنسرن تھا جیسے آپ نے کہا ابھی کہ فروٹ فلائی کے حوالے سے کہ جب ہم پھندے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایسیس کر رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ریشو ہے فروٹ فلائی کے صرف فروٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ پھل ہے بہت سارے لوگ اس کو بغیر دھوئے بھی استعمال کرتے ہیں کھا لیتے ہیں ریڈی سے اٹھایا اور کھا لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی جا رہی ہیں پریکٹیسز کے فروٹ فلائی سے اس کا تدارک کیا جا سکے لیکن فروٹ فلائی کے تدارک کے لیے یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کی سٹیج کو کنسیدر کریں گے فروٹ کی سٹیج کو یہ نہیں ہے کہ فروٹ بلکل میچور ہوا کھڑا ہے اسی وقت آکے فروٹ فلائی اٹیک کرتے ہیں نہیں فروٹ فلائی کا جو اووی پوزیشن ہے کہ جب وہ ڈنگ مارتی ہے اووی پوزیٹ کرتی ہے ایگز کو اس کے اندر تو وہ انیشل سٹیجز پہ ہے ویدہ پیسیج آف ٹائم وہ ایگز جو ہے وہ ہیچ ہوتے ہیں ہیچنگ ان کی ہوتے ہیں اور اس میں سے اس کی سونڈیاں نکلتی ہیں تو یہ ہمیں اپیرنس آتی ہے تب جب فروٹ جو ہے وہ پکنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ انفیسٹیشن جو اس کے اندر غلازت پیدا ہوتی ہے فروٹ فلائی کے میں کیڑوں کی وجہ سے اس کے میگٹ جو ہے نا اپنا گند سیکریٹ کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہ پودا ڈیسیئن کرتا ہے کہ ایسے فروٹ کو جو ہے نا میں گھرا دوں خود بچ جاؤں تو جب وہ فروٹ گرتا ہے تو زمین پہ آتا ہے تو پھر ایک لائف سیکل اس کا چل پڑتا ہے فروٹ فلائی کا وہاں سے اس کی سونڈیاں نکلتی ہیں وہاں سے وہ زمین میں جا کے ڈائے پاؤس کرتی ہے نیو فروٹ فلائی نکل کے پھر اٹیک کرنا شروع کر دے گیا تو اس کے لائف سیکل کو بریک اپ کیا جاتا ہے بھی ڈیفرنٹ میکنیزمز جیسے ہے کہ بھی بھائیو کمپیٹیبل جو انسیکٹی سائیڈ ہیں اور شروع شروع میں ایسے انسیکٹی سائیڈ کا سپری کر دیا جاتا ہے جب وہ فروٹ مچورٹی تک جاتا ہے تو وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے تو اس کے ریزیڈیوز بچتے فروٹ کے اندر یا ان کی ایم آر ایل جو ہے نا منیوم ریزیڈیو لیول جو ہے نا وہ اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ انسانی صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہوتا یہ بڑا اہم ہے جی کہ اگر فروٹ فلائی سے بچنا ہے تو اس کے لئے بروقت تدارو کرنا ہوگا یہ نہیں کہ پھل پک جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے تدارو کے لئے اقدامات کر رہے ہوں اچھا سر ایک اور چیز جو ہے کہ امرود کے لئے یہ علاقہ نیا ہے عام یہاں پہ ہوتا ہے عام کی مارکیٹ جو ہے وہ پورے ملک میں ہے اور اس کی خپت بھی ہے اور حلب ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے اور باقی بھی ایسے ہمارا جو کینو ہے یہاں کا لیکن امرود یہاں پر بڑے پیمانے پر ابھی نیا سلسلہ اس کا شروع ہوا ہے اس کی مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی کاشکار ذرا پریشان ہے کہ ان کو ہم کہاں بیچیں گے کیسے بیچیں گے آپ کیا سجیس کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ that is a highly perishable commodity جب اس کے فروٹ کو آپ ہارویسٹ کر کے مارکیٹ کرتے ہیں اور وہ ڈسٹینٹ مارکیٹ یعنی کہ دور کی مارکیٹ میں جاتا ہے تو راستے میں ضرور اس کی راٹننگ آتی ہے کچھ نو کچھ فروٹ لاس ملتا ہے تو یہاں پہ فارمر کی کپیسٹی بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فل مچور فروٹ کو توڑنا ہے مچورٹی اور چیز ہے رائپنگ اور چیز ہے جب مچور فروٹ جائے گا تو وہ اچھا کاسا ٹرائبلنگ کر لے گا اور ہمارے ہاں تو روٹ پہ سائیڈ چھیک ٹرائبلنگ ہے نا جی تو یہ ہماری ہائی اند مارکیٹ تک پہنچ پہ پہنچ پہنچ ہے اس کے لائے لاثسز جو ہیں نا وہ منیم ہوں گے تو اس طرح فارمر کے اندر آویرنیس آ جائے گی پہلی کنسائنمنٹ بھیجے گا تو اس میں سے کچھ لاس ہوگا اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ فروٹ کو کس سٹیج پہ مچور سٹیج پہ توڑ کے میں نے اس کے باکسز بنانے ہیں بھیجنے سے پہلے اس نے اس کی گریڈنگ کرنی ہے پیکنگ کرنی ہے پھر اس سے پہلے اس کی واشنگ کرنی ہے یہ سارے پروسس سے گزر کے پھر آتا ہے کہ فروٹ کے اوپر کچھ پولشن کرنی ہے تاکہ اس کے اندر سے کیونکہ جب یہ فروٹ پودے سے اتراتا ہے تو ہماری طرح آکسیجن انٹیک کرتا ہے جب آکسیجن انٹیک کرتا ہے تو پھر اس کا سینیسنس پروسس شروع ہو جاتا ہے یہ بڑا زبردست ہے اجسر ایک اور چیز کہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا سینٹر جو ہے وہ اب ایک انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے جن آٹھ پھلوں کا آپ نے ذکر کیا تو کون کون سے ایسے پھل ہیں جو پھر یہاں پر آپ ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوں گے ان کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اور ان آٹھ میں سے سرائکی خطے کے لیے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جو موضوع ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے لوگ جو ہیں کم از کم وہ بڑے شوقین ہوتے ہیں لوگ کے پروگرام صرف خاص طور پر آپ کی باتوں سے بہت ساری چیزیں لوگ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں مینگو الحمدللہ ساؤنڈ فوٹنگز پہ ہے بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور سٹرس جو ہیں ہمارا بہاول ڈسٹرک بہاول نگر ہو گیا یا ڈیرہ غازی فان ہو گیا بھڑے اچھے زبردست جو ہیں وہاں پہ اورچڈ سے ڈیویلپ ہو گئے ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان فارمرز کو ٹیکنیکل گائیڈنس جو ہیں ایک در دور سٹپ بہاں پہنچائے جائے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو کمپیٹیبل فروٹ کراپس ہیں کی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ ہمارا گوابا ہو گیا انار ہو گیا پومی گرینج جو ایک بیت فوٹ پہ چلا گیا اس کو ہم انشاءاللہ فرانٹ فوٹ پہ لا رہے ہیں کہ بھی فارمر کے اندر وہ چیکنیکلی وہ ساونڈ ہو جائے آج تک بسیکلی یہاں پہ ہمارے سوتھ پنجاب نے ایک کوئی ایسا ادارہ قائم میں ہوا جو ان کو فارمرز کو ٹیکنیکلی گائیڈ کرے پھر فارمر کی توجہ جو ان چیزوں سے ہڈتی چلی گئی تو اس کے اگینسٹ اس کے پاس جو انہا کیش کراب سا گئی تو انہوں نے سوچا کہ بھی ان کو ایون کے ہمارا جو اللیپور کا انار ہے فور پارٹیشن یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا تھا تو جب یہ ایکسپورٹ پوٹنشل رکھتا ہے تو پھر واپس اس کا ریوائیول ہونا چاہیے یہ میرے پاس سیمپل ابھی بھی پڑے ہیں لکی لی آج آپ آگے ہیں یہ میٹ جول ہے دنیا کے ٹاپ موسٹ گرہتی ہے اور یہ اجوہ کا فروٹ ہے یہ دنیا کا ایتھیکلی ہمارا بینگ مسلم اس کے سب سے کاؤسپلی فروٹ ہے تو یہ لوگوں کا میٹ تھا کہ یہاں پہ اجوہ نہیں ہو سکتی میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کتنا بڑا فروٹ ہے ہم نے خود ہی اجوہ کی فروٹیں اپنے یہاں پہ میل پلانٹس کے ساتھ کمپیٹیبل کر کے فرڈلائزیشن کر کے لئے لی ہے تو امر اس چیز کا جو ہے نا ہمیں زیادہ خیال لکھنا چاہیے کہ بھی ہمارا فارمر خوشحال ہو بسی کلی پھر فارمر کی رہنمائی اس کے دور سٹیپ تک ملنی چاہیے یہ نہ ہو کہ بھی فارمر آپ کا پھرتا رہے اور اس کو جو ہے نا ہم ٹیکنیکلی گائیڈی نہ کر پائیں ہمارے اندر اپنے جو ہے نا اس کا علم کا لیول اتنا بلاند ہو کہ دنیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکیں الحمدللہ یہ انسٹیوٹ ہم نے انیشیٹیو لیا ہے آٹھ فروٹ کراپس پہ کام کرنے جا رہے ہیں ایون کے آلیو کو ہم یہاں پہ لارے ہیں آلیو کی پچھلے سال ہماری یہاں کی ریکوری جو ہے نا ساڑھے چودہ پرسنٹ ہے بہت شکریہ اخلاق ہمار صاحب جیسے بات کر رہے تھے ان کا اخلاق مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گفتگو میں بہت سارے لوگ تھے تو ان کا یہی تھا کہ ہم کبھی اخلاق صاحب ہمیں ٹائم دیں تو پھر ہم اپنی باغ بانی جو ہے وہ شروع کریں ڈیفنیٹی بہت بڑا حوالہ ہیں ابھی یہ جا رہے تھے ایک میٹنگ کے لیے لاہور تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیجئے گا تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اخلاق بھائی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ انار کیو پر بھی ہم آپ کو پروگرام دکھائیں گے خجور جو بہت خوبصورت اور بہترین قسمیں ہیں دنیا کی خجور کی بہاول پور میں ان کی کاشت ہو رہی ہے اس کیو پر بھی ہم بات کریں گے عام کیو پر بھی بات کریں گے آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا حتی اللہ شعری کو اجازت دیجئے اللہ نکے بات آج کا پروگرام بات کریں گے